بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کل ملک بھر میں سورج گرہن کا شور سننے کو مل رہا ہے اور اسی گرہن کے ساتھ بے شمار تباہیوں اور بربادیوں کو بھی جوڑا جا رہا ہے سورج گرہن اصل میں ہے کیا اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اور جو ہم اس کے بارے میں مختلف باتیں سنتے آئے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے اور دنیا بھر میں سورج گرہن کے ساتھ کون کون سی تہمات جڑی ہیں آج کی ویڈیو میں ان سب پر بات کریں گے تو سب سے پہلے تہمات کی بات کرتے ہیں پھر سائنسی بنیادوں پر اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے وہ بات کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں مختلف معاشروں میں گرہن کے بارے میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں اکثر معاشروں میں یہ خیال عام ہے کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب سورج کو بلائیں ڈرائگن یا خوفناک جانور نگل لیتے ہیں اکثر علاقوں میں گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو کمرے کے اندر رہنے اور سبزی وغیرہ نہ کٹنے کی ہدایت کی جاتی ہے تاکہ ان کے بچے کسی پدیشی نقص کے بغیر پیدا ہوں گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو سلائی کڑھائی سے بھی منع کیا جاتا ہے کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سلائی کڑھائی یا چھوری کینچی کے استعمال سے ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی جسامت پر اثر پڑ سکتا ہے کئی ملکوں میں گرہن کے وقت لوگ خود کو کمروں میں بند کر لیتے ہیں تاکہ وہ گرہن کے وقت سورج سے خارج ہونے والی نقصان دے لہروں سے بچ سکیں اگر ہم اپنے پروسی ملک میں دیکھیں تو وہ لوگ گرہن کے وقت اپنے مقدس دریائے گنگا میں غسل کرنا ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ گرہن کے وقت دریائے گنگا میں نہانے سے وہ بیماریوں اور جادو وغیرہ سے بچ سکتے ہیں اکثر ممالک میں جس دن گرہن لگتا ہے اکثر لوگ اپنے گھروں میں کھانا تک نہیں پکاتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ گرہن کے وقت خطرناک جراسیم پیدا ہوتے ہیں اور وہ جراسیم ان کے کھانے کے اندر آ جائیں گے بھارت، چین اور کئی جنوب مشرقی ملکوں میں علم نجوم کے ماہرین سورج گرہن سے متعلق کئی پیشگوئیاں کرتے ہیں جن میں کسی تباہی یا بڑے نقصان کی نشان دہی کی جاتی ہے ہندو پندت یہ سمجھتے ہیں کہ گرہن کے وقت دیوی دیوتاؤں کی طاقت کم ہو جاتی ہے گرہن کے بعد وہ نے دوبارہ غسل کر آ کر پاک کیا جاتا ہے خیر نجومیوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جہاں کہیں بھی گرہن نظر آئے گا وہاں نقصان ضرور ہوگا جیسے کسی بڑے رہنماء کی موت بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ زلزلوں کا خطرہ بھی رہے گا ہو سکتا ہے کہ نجومیوں کی پیشن گوئی غلط ہو لیکن ایک بات میں کوئی شبہ نہیں ہے اور وہ یہ کہ اگر آپ نے سورج گرہن دیکھتے وقت احتیاط نہ کی تو آپ کی آنکھوں کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے سورج گرہن دیکھنے کا سب سے سستہ اور محفوظ طریقہ یہ ہے کہ اسے براہ راست دیکھنے کی بجائے اس کا عقص دیکھیں یا پروجیکشن دیکھا جائے براہ راست سورج گرہن دیکھنے کے لیے سپیشر فیلٹرز کا استعمال لازمی کریں تاکہ آنکھوں کو سورج کی نقصان دے شواؤں سے محفوظ رکھا جا سکے ہمارے معاشرے میں یہ تہمات مختلف صورتوں میں ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہیں لیکن ان پر غور کرنے کی زہمت کم ہی کی جاتی ہے مشرق ہو یا مغرب ترقی پذیر ممالک ہو یا ترقی یافتہ دنیا ہر جگہ سورج اور چاند گرہن کے انسان پر خطرناک اثرات کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں اور ان خدشات میں کتنی حقیقت ہے اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے آئیے دیکھتے ہیں سورج گرہن کی سائنسی حقیقت یہ ہے کہ گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند اپنے مدار پر گردش کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے چاند کی طرح ہمارے نظام شمسی کے کئی دوسرے سیارے مثلا مریخ اور زہرہ بھی اپنی گردش کے دوران زمین اور سورج کے درمیان آ جاتے ہیں لیکن چونکہ وہ زمین سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہیں اس لیے ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا اور دوسری طرف اگر ہم چاند کو دیکھیں تو چاند سورج کی نسبت زمین سے چار سو گنا زیادہ قریب ہے اس لیے سورج کے مقابلے میں بے پنا چھوٹا ہونے کے باوجود وہ تقریبا سورج جتنا ہی دکھائی دیتا ہے تو اصل بات یہی ہے کہ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے تو زمین کے کچھ حصوں پر اس کا سایہ پڑتا ہے سورج گرہن کو قدیم اور جدید مذاہم میں خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جاتا ہے جبکہ کچھ مذاہم میں اسے منحوس بھی سمجھا جاتا ہے اور بعض کے نزدیک سورج گرہن کا لگنا اللہ کی بندوں سے ناراضگی کی نشانی ہے اسلام میں سورج گرہن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند اللہ کے متین کردہ راستے پر چل رہے ہیں اور گردش میں ہیں سورج گرہن کے وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صلات قصوف ادا کرو جس کا اردو میں ترجمہ نماز خوف کے ہیں جبکہ چاند گرہن کے وقت کسی بھی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا گیا اب تک کا سب سے لمبا سورج گرہن سن 1999 میں یورم میں دیکھا گیا اور یہ تاریخ میں اب تک کا سب سے دیر تک نظر آنے والا سورج گرہن تھا موسیقی